تین علاقے چائنہ کے اس وقت پاکستان سے بھی زیادہ بارش و طفان کی ضد میں ہیں لیکن چائنہ کا کمال دیکھیں ان کی گورنمنٹ نے ایک ہی رات میں سارے کے سارے افیکٹیٹ لوگوں کو وہاں سے نکالا بھی انہیں سید جگہ پر پہنچایا بھی انہیں کھانا دوائیاں اور کپپے بھی دیے اور وہ بھی کسی انٹرنیشنل ارگنائزیشن کی انڈارت کی بغیر اور تو اور اس سارے بارش اور سیلاب کے دوران کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا اور اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف پاکستان کا 30% حصہ اس وقت پانی میں جوبا ہوا ہے کوئٹا شہر کی تمام سڑکیں پل موبائل چاوہ ٹوٹ چکے ہیں وچڑی نہیں ہے پانی بند ہے ایچ ایم اور بینک جواب دے چکے ہیں دوسرے ایریاز کی سیچویشن بھی اسی سے ملتی جلتی ہے ایفیکٹیٹ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور روئی رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو سیلاب تو وہاں بھی آتے ہیں زرزرے اور خوشک سائی تو وہاں بھی آتی ہے لیکن یہ اپنے لوگوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بچا بھی لیتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے بغیر ان کو بحال بھی کر لیتے ہیں کیوں کیا دوسری کانٹریز کے لوگ سپر ہیومنز ہیں ہمارا آخر مسئلہ کیا ہے پانی آ جائے کوئی بھی ایکسیلنٹ ہو جائے ہمیں کسی بھی چیز سے نمٹنا آتا ہی نہیں ہے ہم کیوں ہر دفعہ امدادی کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن اگر اب امداد مل ہی رہی ہے تو یہ دیکھئے کہ آخر امداد پہنچائی کیسے جا رہی ہے امداد کو کیش کے ذریعے بجوایا جا رہا ہے جبکہ ایفیکٹڈ علاقوں کے تمام بینکز اور ایٹی ایمز تو دوب چکے ہیں اور اگر انہیں مل بھی جائے تو سمان خریدیں گے کیسے کیا کوئی دکان کھری ہوئی ہے کیا کوئی سڑکیں ٹرانسپورٹ کے لیے کھری ہوئی ہیں گورنمنٹ ہیلی کپٹر کے ذریعے خوشک راشن کی بوریاں پھیک رہی ہے جبکہ انجیوز ڈرائے راشن پہنچا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایفیکٹڈ لوگ ڈرائے راشن کو پکائیں گے کیسے ایفیکٹڈ لوگ تو پانچ پانچ پوٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا یہ پانی میں چولا جلائیں گے اور جو اس وقت کیمپس لگے ہوئے ہیں آخر یہ لوگ کون ہیں یہ کیش جمع کر کے آخر جا کدھ رہا ہے یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کیا ان بیوکوپیوں سے ایفیکٹڈ لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے اٹ لیسٹ گورنمنٹ ایک لسٹ ہی جاری کر دے کسی کو اس ماملے کو لیج کرنے دے دوسرا یہ کہ اگر ڈرائے راشن کی جگہ کوئی لڈو ٹائپ بنا دیا جائے جس کے اندر توانایی حاصل کرنے والی ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں گھیل چاول گڑھ ڈرائے فروٹس جو کہ ہر عمر کا بندہ کھا بھی سکے اور اس کو پکانا بھی نہ پڑے اور پھر جب سلاب کا پانی ادھر جائے گا تو پھر اس کے بعد بے شک ڈرائے راشن بھیجا جائے اور ایک آخری بات اگر گورنمنٹ میں خدا ترسی نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو ہی کچھ اکل سے کام لے لینا چاہیے دس پندرہ فیملی سے گروس بنا کہ اگر ہم خودی لوگوں کو ٹویننگ دینا شروع کر دیں خودی اپنے اڈڈڈڈ کے لوگوں کی حالات بدلنے کی کوشش کریں کیسے جس طرح سے باقی دنیا کے کنٹریز میں ہوتا ہے وہاں کے ہر گھر میں ڈیزاسٹر اور ریپیرنگ آلات ضرور موجود ہوتا ہے ان کی گھروں میں فالتو سیڑیاں بارٹیاں ہاتھوڑیاں اور کم سے کم ایک ٹینٹ ضرور ہوتا ہے جو کہ مشکل کے وقت جمع کر کے ایفیکٹڈ ایریاز میں پہنچا دیا جاتا ہے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں زیاوالحق کے ٹائم پہ انسیسی جیسے پروڈرامز ہوا کرتے تھے یہ لوگ مشکل وقت ہے پولیس اور سیول کی ہی 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 ہیلپ کیا کرتے تھے ویسے تو یہ پروجیکٹ آج بھی چل رہا ہے لیکن صرف اور صرف پیپرز خیر اس کے علاوہ ہم اپنی چھتوں پر ایک ایسا ایریا مقصود کر لیں جہاں پر اس قسم کے موسم میں ایکسٹرا پانی خراک اور ایک ٹینٹ جمع کر لیں کیونکہ ایسی سیچویشن کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے تو کم سے کم ایمرجنسی میں ہم اپنی فیملی کو کچھ دینوں کے لیے تو نکال سکتے ہیں اور ان سب پر عمل کرنے کے بعد اپنے ایڈ گٹ کے لوگوں کو بھی مشکر آتے ہیں آخر یہ ملک کب تک 22 ترون آئلائکوں کا بوجھ اٹھائے گا ہم سب کو مل کر کام کرنا ہی پڑے گا لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ آخر یہ کام کرے گا کون شاید ہم باقی زندگی بھی یہ کام اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دیں گے ہمیشہ کی طرح تو پھر مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری قوم کو ہدایل دیں